بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کا ہمارا موضوع ہے پولیس جو جھوٹے مقدمات درج کرتی ہے اگرچہ اسلام باپ پولیس نے جھوٹے مقدمات درج کرنے والے پولیس افسروں کے خلاف لٹ اٹھا لیا ہے اس اس پی انویسٹیگیشن جناب اطار رحمان نے آج تین افسروں کے خلاف کاروائی کی ہے ان میں ایک سب انسپیکٹر ہیں شفاق جنہوں نے انتیس مقدمات میں مطلوب ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا تھا اور یہ ملزمان جو تھے ڈکیتی اور رازنی میں مطلوب تھے چنانچہ یہ سارے ثبوت حاصل ہونے کے بعد اطار رحمان صاحب نے بڑی زبردست کاروائی کی اور ان کو نوکری سے شفاق کو برطرف کر دیا پھر اس کے بعد ان کی علم میں آیا کہ تھانا کراچی کمپنی کے سب انسپیکٹر اسگر ناز جو ہیں ان وہ بھی ایسے ہی جھوٹے مقدم درج کرنے میں بڑے ماہر ہیں اور انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ خاتون کے خلاف درج کیا سارے شواہد ملنے کے بعد انہوں نے ان کے خلاف بھی اسگر ناز سب انسپیکٹر اسگر ناز کے خلاف محکمانہ کاروائی کا آگاز کر دیا اور پھر ایک اور کاروائی ان کے علم میں آئی کہ تھانا ترنول کے ایس آئی سحیل جو ہیں وہ بھی ایسے ہی مقدمات جو ہیں وہ درج کرتے ہیں اور سحیل کے خلاف جو ثبوت ملے وہ یہ تھے کہ انہوں نے ایک جالی میڈیکل بنایا اور اس جالی میڈیکل کے مدعیوں سے پیسے لے کر اس نے یہ مقدمہ درج کیا اور سارے ثبوت ملنے کے بعد جناب ایس ایس پی انویسٹیگیشن طاور رحمان نے اس کے خلاف بھی سحیل کے خلاف بھی انکوئری شروع کر دی ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان حاشمی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں اور تحقیقاتی جنرلزم کرتے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے ایک سٹوری چلائی کہ ڈی آئی جی ہنگو جو ہیں کہ انہوں نے شادرہ میں یہاں پہ ایک گھر بنایا بڑا بنگلہ کئی کنال پہ انہوں نے فارم آس بنایا پھر وہ جو اس کا مستری تھا جو ان کا ٹھیکے دار تھا جس نے تقریباً بیس پچیس لاکھ رپائے لگے تو اس کو پیسے نہیں دیے گئے تو اس پہ انہوں نے ان کو نوٹس بھیج دیا تو جو نوٹس آیا پھر نوٹس کی اگلی کاروائی تو ابھی چل رہی ہے تو میں سلمان حشمی صاحب بتائیے یہ معاملہ کیا تھا یہ جو فارم آس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ فارم آس ان کا تھا بھی یا نہیں آہ مانگٹ صاحب پہلے تو میں آہ بڑا تینک فل ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور ما شاء اللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے خوشیاں دے پاکستان کی سرزمین پہ آپ بہت بڑا حسان کر رہے ہیں اللہ آپ کو اور ترقی دے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں سر سر یہ آہ ہنگو کے آہ ہنگو ٹریننگ کالیج ہے جو کہ سارے اے 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 سائی آتے ہیں وہ ان کے کمانڈنٹ ان چیف ہیں ان کا نام ہے فسی الدین ہمہ انہوں نے کوئی پلوٹ لیا ہے شادرے میں قیدیعظم یونیورسٹی کے پاس آہ بارہ کنال کا کوئی سامتنگ پلوٹ لیا ہے اپنے نام پہ اپنے نام پہ جی ان کے نام پہ اس کی بے بے ذابط کی ہیں سی ڈی اے کی بھی ہیں بہت مسائل ہیں اس کے لیکن ڈاکومنٹس بھی ہیں آپ کے جو ان کا سارا جی ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس پھر انہوں نے کیا کیا ایک کانٹریکٹ دیا ایک کانٹریکٹ دیا اور آگے اپنے ملازم کو رکھ کے کانٹریکٹ کیا کہ بھئی آپ اس پہ چار دواری کریں ہمہ اور بندے انہوں نے ہائر کیا ان کے ملازم نے جو کہ سرکاری پولیس آفیسر ہے ہمہ اس نے آگے کانٹریکٹ دیا اور اس کے بعد کوئی بیس لاکھ روپے کے پیچھے ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے ہمہ جو ورکر ہے وہ وہ جو ہاتھوں سے جس نے آپ کو پتا ہے یہ بنانا بھی بڑا مشکل کام ہے پتھلی زمین کے اوپر بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے جو بلکل صحیح تو وہ بندہ انیس عباسی اس کا نام ہے ہم نے بڑا اس کا پروگرام بھی کیا اس کی خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں سارے اخباروں میں داد رسی کے لیے آپ نے جی سر ہم نے داد رسی کے لیے پروگرام کیا اور انٹرنیشنل پروٹوکول آپ کو پتا ہے میں پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں اور صحفت کے لیے ہم ٹریول کرتے ہیں تو میں نے انٹرنیشنل پروٹوکول کا جس طرح آپ پاکستان کے میں نے ایک وائز جنرلسٹ مانگٹ صاحب آپ کو دیکھا ہے کہ ہر پروگرام میں آپ انٹرنیشنل پروٹوکول فالو کر رہے ہیں سیکنڈ پارٹی سے بھی آپ بیان لیتے ہیں میں مطلب آپ کو سر فالو کر رہا ہوں بہت زیادہ جو سر ہم نے ان کو ایز ایک کرٹیسی کال کی وہ ریکارڈنگ کی اس کال کی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے خلاف یہ یہ الزامات ہیں آپ اپنا موقف ہمیں دیں جیسا کہ ہمیں ہمارے استادوں نے سکھایا بھائی یہ کام جب ہم نے ان سے لیا تو انہوں نے پولیس کا آپ کو پتا ایک سٹائل ہے وہ فوراں ہی تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے عمر چیما کے ساتھ یہ کیا فلانے کے ساتھ اس نے مجھے سوری کیا تو میں نے کہا دیکھیں سر آپ عمر چیما ہو یا آپ کوئی بھی بندہ ہو دیکھیں ہمارے لیے سارے لوگ برابر ہیں آپ اسٹوری کے اوپر مجھے اگزیکٹ بیان دیں کہ کیا آپ گلٹی ہیں یا نوٹ گلٹی ہیں آپ نے پیسے انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی پیسے نہیں دینے یہ بندہ فیک بقول ان کے پھر میں اس بندے کے پاس آیا اس کی اپلیکیشن دیکھیں اور اس کے سارے نظام دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے اب اس کا اپنا ایک موقف ہے اب کوٹ نے ڈیسائٹ کرنا ہے مجھے یہ بتائیں دیکھیں آپ نے تو اس کی دادرسی کے لیے پروگرام کر دیا اور آپ کا آپ کی حد بھی یہی ہے کہ آپ یا خبر چھاپ سکتے ہیں یا پروگرام کر سکتے ہیں جو انیس اباسی ہے کیا اس نے اپنے بیس لاکھ کے لیے کسی تھانے میں ایف آئی آر درخواست دی ہے کیا نیب کو درخواست دیا ہے کہ ایک سینئر افیشل ان کے پیسے نہیں دے رہا یا وہ صرف دادرسی کے لیے آپ کے پاس آیا اور کہیں گیا وہ سر وہ اس وقت پاکستان کے پورے سسٹم میں اس نے اپلیکیشن یں ڈالی ہیں اس نے ہر چیز ناک کی ہے لیکن ڈی آئی جی صاحب اتنے طاقتور ہیں اپنی سیڈ کی وجہ سے کہ سر انہوں نے اپنے بندے بھیج کے کن پٹی پہ حکومت کا اصلہ رکھ کے انہوں نے سٹام پیپر نہیں یہ تو دیکھیں سلمان عشمی صاحب میں آپ کوئی بات بتاؤں یہ ہمارے بیوروکریٹ جو ہے نا جتنے طاقتور ہوتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی درخواست دے سکتے ہیں آپ زیریعظم پورٹل پہ چلے جائیں ایف آئی اے میں درخواست دے دیں انٹی کرپشن میں دے دیں نیب میں دے دیں ان کے خلاف تو درخواست دینے کے لیے بہت جگہیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ آپ آئی جی جو خیبر پختون ان کو درخواست دے دیں تو یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں ان کے خلاف محکمانہ کاروائی شروع ہو جائے ان کے تو ساری کی ساری جو نوکری ہوتی ہے وہ یقین مانے دو دو پہ لگ جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اصلے کے انہوں نے سر دیکھیں ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں ٹھیک ہے ہم یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں پورے ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ ایک ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ تھانے میں آہ بارہ کو تھانے کے اندر کیونکہ سر آپ مانگٹ صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں بہت بڑے crime reporter ہیں پاکستان کے یہ ماشاءاللہ ہے نمبر ون crime reporter ہیں پوری پاکستان کے اور ماشاءاللہ بہت گریپ پہن کی تو سر آپ کو پتا ہے تھانے کے اندر بارہ کوہ میں انہوں نے بلایا سادے پیپر کے اوپر حاضری کے چکر میں اس سے سائن کرا لیے انیس نے انیس اباسی سے سائن کرا لیے اور سر اب دیکھ بقول انیس اباسی کے تو سر یہ یہ ہماری practice ہے یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ہم ایز ای اخباری reporter ہمارا کام ہے کہ میں fraud specialist to England سے پڑھ کے آئے ہوں forensic accounting میں میری specialization ہے تو سر میں تو آپ کی رہنمائی کے اندر یہ stories کرتا ہوں اور پاکستان کے لیے سلمان عاشمیزہ سیدھی سی بات ہے اگر مدعی ہی بے وکوف ہے اگر مدعی تھانے میں جا کے سادہ کاغذ پہ دستخط کر دے تو آپ کے اور میری پھر کیا authority رہ گی ہم ان کے لیے جن کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں وہ تھانے میں جا کے سادہ کاغذ پہ آ کے سائن کر دیں کہ جی میں تو پولیس سے ڈر کے سائن کر کے آ گیا بھئی اگر آپ کو پولیس کا اتنے ہی ڈر ہے پھر بیس لاکھ روپے claim کیوں کرتے ہیں آپ یہ ہے یا نہیں بات بلکل سر پھر پھر سر اس کے بات کیا ہوا ہے کہ اس بندے نے گیا اس نے دوبارہ اب انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر پرچے کروا رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب ٹھیک ہے جھوٹے پرچے کرانے کی کوئی تو سر میری آپ سے آہ ریکویسٹ یہ ہے مانگٹ صاحب کے کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں اور آپ ایک الہدہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو یہ پرچوں کے بزنس کو تو سر یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ صافیوں کو بھی تنگ کرنا کیا ہمارا یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم سٹوریز عمام کے سامنے لا رہے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا حق ہے یہ کوئی جو میڈیا کی ازادی ہے کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نیدی ہے اور ہمارے پاس زیادہ تر متاثرین ہی آتے ہیں قبضہ گروپ تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں ظالم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہمارے پاس تو مظلوم آتے ہیں متاثرین آتے ہیں کہ وہ ہماری دادرس ہی ہو جائے اور ہمارا جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کیمرے کی آنکھ سے یا اپنے کلم کی نوک سے جو ہے وہ لکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف مل جائے لیکن انیس حباسی صاحب والا جو معاملہ بتا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس حباسی صاحب کو یا تو پراپر پتہ نہیں ہے کہ اس نے کون کون سا دروازہ کھٹکٹانا ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک جو سرکاری اوفیسر ہے کہ آپ اس کے خلاف درخواست دیں اور کاروائی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں نا اگر وہ ڈی آئی جی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ساری ایف آئی اے اس کے سامنے جو ہے وہ بے باس ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیب اس کے سامنے بے باس ہے یہ اگر یہ بات سچ ہے اگر یہ جو آپ نے مجھے بتایا ایسے ہی ہے چونکہ میرے سامنے آج آپ بات لے کے آئیں اگر ایسے ہی ہے تو یہ تو نیب کے لیے بڑا فٹ کیس ہے تو انیس حباسی صاحب نے جو نیب میں درخواست دیا وہ مجھے دکھائیں جو ایف آئی اے میں دی ہے وہ مجھے دکھائیں جو انٹی کرپشن والوں کو دی ہے وہ مجھے دکھائیں بزارتے خود جو ہے اگر یہ ایف بی آر میں یہ درخواست دے دیں ایف بی آر میں کہ جناب ڈی آئی جی صاحب نے یہاں پہ فارم آس بنایا یہ تو بڑا الٹا ایک بہت بڑا سکیم ہے اگر یہ مطلب ان کے نام پہ ہے اور یہ سارا آپ کو پتا ہے نا بے نامی جیداد ہے ہمارے ہاں بنانے کا عام رواج ہے بے نامی بھی ہو اگر ان کے فرنٹ مین کے نام پہ بھی ہو تب بھی بڑا سکیم ہے لیکن ہونا چاہیے ٹھیک ہے صرف صرف الزام کے حد تک نہیں باقی سر ایک دوسرا ہمارے پاس کیس ہے دوسرا کیس یہ ہے کہ آہ پولیس کی سر ہم بتا رہے ہیں کہ میں نے خود اپلیکیشن دی ڈی آئی جی صاحب کو ڈی آئی جی آپریشنز کو وہ جب اپلیکیشن یہ رانا واہب صاحب کے ہے میں خود سر مددئی ہوں میں گیا انہوں نے میرا نیوز پیپر اٹھا کے رانا واہب صاحب نے یوں پھینکا ہم ہم ایس پی نے جب میں ان سے وضاحت دینے کیا تو اس کے بعد جب میں نے ان کی اپلیکیشن دی فالو کیا پروٹوکول کو بقول سر آپ کے ہم نے فالو کیا ڈی آئی جی صاحب نے ایس ایس پی آپریشن کو بھیجی اسلامباد میں اور اس کے بعد وہ داخل دفتر ہو رہی ہے جب بھی ہم دیتے ہیں وہ کہتے جی رانا واہب واہب صاحب اور یہ لوگ سر پولیس کے اس طرح کا نظام بنا ہوا ہے کہ آپ پولیس والے کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں تو سر ایس پی کا اتنا لیول ہے تو ڈی آئی جی کا کیا لیول ہوگا سر یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے سر نہیں کچھ بھی ہے میں تو ویسے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاب صاحب نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اس کی آپ کو لہدہ سے درخواست جو ہے وزارت داخلہ کو دینی چاہیے وزیر داخلہ کو دینی چاہیے کسی بھی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے آپ ان کو درخواست داخلہ کو دی ہے سر ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے میں خود ڈائری نمبر کرا گیا ہوں یہ ساری اپلیکیشن یہ آپ کو ڈریکٹ وزیر داخلہ کو ملنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے شیخ رشید تو بڑے دو ٹوک جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں اور اسی وقت ایکشن لیتے ہیں آپ کو ان کو بتانا چاہیے تھا پھر سیکٹری داخلہ کو ملنا چاہیے تھا سر پھر میں کمیشنر صاحب کے پاس گیا میں ڈی سی کے پاس گیا یہ پھر سر انہوں نے جو ہم نے ایک اور سٹوری کی ہے عادل شاہ کی سر وہ بھی ایک فراڈ ہے امریکہ کے نیشنل ہیں ٹھیک ہے ان ان سے پانچ کروڑ پیا کسی نے فراڈ کا لیا سر وہ ہم نے سٹوری چھاپی تو جو سر جو کریمنل ہے وہ اتنا پاور فول ہے کہ اس نے پولیس کو رانا واہب کو پیسے دے کے سر میرے اوپر ٹونٹی فائیو ڈی کا پرچہ کرا دیا تھا نا سیکٹری ایٹ میں نہیں یہ اب آپ نے دیکھنا یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا واہب کو اس نے پیسے دے کر یہ الزام ہے یا ثبوت بھی ہے سر یہ ثبوت ہے سر میں خود سر ثبوت بول رہا ہوں میں ساری یہ دیکھیں میرے پاس سر یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں سے پیسے گئے ہیں آپ کو کسی دوست سر دیکھیں کوئسٹن یہ ہے ہماری بھی سر آپ انویسٹیگیٹیو میں رپورٹر ہوں ہمارے بھی ذرائع ہیں ہمارے بھی نظام ہیں ہمارے بھی سسٹم ہیں ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آفیس کے اندر کون بیٹھے ہیں کیا ہو رہا ہے سر ایک بندہ جس کے پیچھے جنگ اخبار کے اندر خبر لگی ہوئی ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے فور ایٹی نائن ایف اصاف اخبار ہے اس کے بعد خبریں اخبار ہیں سر یہ پیٹنٹ اخبار ہیں اسلام آباد پوسٹ نہیں وہ خبریں میں نے ساری پڑھی ہیں جو ان کے خلاف لگی ہیں آپ سر یہ ہے کہ میں نے اگر خبر لگا دی ہے تو میں نے کون سا جرم کر دی ہے نہیں خبر لگانا تو کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ ان کے خلاف مقدمہ ہوا اب سر وہ جیل گئے سات دن جیل بھی رہی نا عدل شاہ نہیں سر اب جب میرے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی کہ جی یہ جرنلیسٹ جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے میری خبر لگائی ہے تو میں سر خود پولیس والوں کے پاس گیا میں تھانا کراچی کمپنی گیا میں آئی او سے ملا آئی او پولیس ٹیشن چھوڑ کے باگ گیا اس کے بعد وہ اپلیک ایس او پی بنا ہوا تھا ہے ایس او پی گیا جی ڈی ایس پی کو آ آ راجہ طاہر ہے ان کے پاس میں گیا انہوں نے مجھے کہا سر یہ میں آپ کو آپ بیتی سنا رہا ہوں میں سن رہا ہوں سسٹم کو کہ میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں ساری دنیا کے سسٹم دیکھتا ہوں راجہ طاہر صاحب مجھے کہتے ہیں سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ چھوڑیں کام یہ کیوں آپ خبریں لگا رہے ہیں آپ کوئی اور کام کریں یہ بندہ بہت اچھا ہے ایک جو ویل نون کریمینل ہے سر جس کی خبریں یہاں لگیں جو کہتا ہے کہ فورنر کو میں ایسی زبان نہیں یوز کر سکتا کہ تم اگر اس کنٹری میں آئے تو میں تمہیں مار دوں گا میرا نام عادل شاہ ہے میں بہت کنیکشنز ہیں سر یہ دیکھیں میرے پاس ایک سٹوری آتی ہے ایک مسکین آتا ہے اپنی سٹوری لے کے کہ یار میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اب میں از ای فراڈ سپیشلسٹ میں اچھا یہ جو عادل شاہ والا مسکین ہے یہ کدھر ہے سر یہ عادل شاہ صاحب جو ہے ایک بہت اچھی فیملی میں نہیں نہیں عادل شاہ کے خلاف جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا وہ کدھر ہے وہ سر ابھی آئے ہوئے تھے امریکہ سے ڈاکٹر مزمل صدیقی ہیں ان کے سارے بیانات ہیں ان کی ساری رپورٹس ہیں وہ بھی آ کے ہمیں دیکھیں ہمارے سٹوری آتی ہے پوری ہم ڈیریکٹ سٹوری لیتے جو بندہ ہے وہ ڈیریکٹ سٹوری ہمارے پاس آتی ہے انہوں نے بیان دیا انہوں نے سارے فورم پہ گئے ہیں وہ یہ عادل شاہ صاحب پولیس کو بھی پیسے دیتے ہیں بقول ڈاکٹر صاحب کے اور اس کے بعد یہ وکیل بھی خرید لیتے ہیں ان کے بقول تو سر یہ پاکستان کا سسٹم ہے آہ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شمسہ صاحب کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس آپ خود ایک انسٹیچوٹ ہے پولیس کے کوٹس کے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیسز کو اوپر نیچے جو آپ کی آنکھ ہے وہ ہماری آنکھ نہیں ہو سکتی آپ کا ماشاء اللہ ایکسپیرینس اور آپ ایک بہت بڑے ادارے میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی پوری خبریں اکٹھی کرتے ہیں اور آپ آپ کا بہت ویجن ہے مطلب میں نے اب مجھے پتا ہے کہ آٹھ سو نو سو خبریں آپ مینیج کر رہے ہیں مطلب ایٹس ای ویری بیک تنگ پورے اخبار جو ہیں وہ آپ کے مرونے منت ہیں آپ بہت سٹڈی کر رہے ہیں بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں ٹونٹی تھری آورز میں سے آپ فورٹی آورز کام کرتے ہیں تو سر آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں صافیوں کو کیا پروٹیکشن ہے سوسائیٹی میں دیکھیں پہلی پروٹیکشن تو ہمارا اللہ ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور دوسرا جب آپ اتنے بڑے مگرمچوں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کے پاس لیگل راستے سارے ہونے چاہیے جو نوٹس آئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا لیگل راستہ ہے اگر کوئی معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے وہ بھی آپ کا کیس کمزور نہیں ہے وہاں پہ مدعی کو لے جائیں مدعی کے بیان وہاں پہ جا کے کروائیں مدعی بتائے جا کے جی میرے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور یہ جو فائٹ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں در حقیقت یہ فائٹ آپ ان مدعیوں کے لیے کر رہے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے اصولی طور پہ تو جو مدعی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو مظلومین ہیں جو متاثرین ہیں ان کو یہ سارے کام کرنے چاہیے آپ چونکہ پڑے لکھے آدمی ہیں صحفہ سے آپ کا باستہ ہیں اس لیے آپ تو چلیں میرے پاس آگئے کسی اور دوست کے پاس چلے گئے اب جو جس کے پیسے عادل شاہ نے کھا لیے جس کے پیسے جو ہے وہ اور اور وہ جو مظلوم جو ہے جس مستری جس نے ان کا گھر بنایا ٹھیکے دار جو ہے اب ان کے پاس بڑے فورم ہیں بشرتے کہ وہ استعمال کرنا چاہے لیکن اگر مجھے بڑا افسوس ہے آپ نے بتایا کہ اس نے تھانے میں جا کے سائن کر دیئے تو دیکھیں نا ہماری تو پھر ساری کاوش رہ گئی ہم یہاں پہ آواز بلند کرتے رہے ہیں وہ جا کے سائن کر دیں اور کہیں کہ یہ سادہ کاغذ پہ سائن لے لیے تھے ایسا نہیں ہے اب وہ حالات چلے گئے ہیں کہ ایسا چھو بلائے اور سائن لے لے تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں سادہ کاغذ پہ میں کیوں سائن کروں اگر اس نے کیا ہے تو پھر بھگتے اور اب اس کو یہ معاملہ جو ہے خود عدالت میں لے کے جانا چاہیے مانگر صاحب اس میں اب میں جب گیا ہم نے اپنی جو ٹونٹی فائیو ڈی کا میرے پر پرچا کیا ہے انہوں نے جب میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن اتاور رحمان صاحب کے پاس گیا تو وہ جو کریمنل ہے وہ اتنا کلیور ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سر یہ آپ جو ہیں آپ انویسٹیگیشن لے نہیں سکتے دیکھیں ایس ایس پی کو تھریٹ کیا پھر ایس ایس پی نے میڈم کو کوسار تھانے میں دیا ٹھیک ہے میڈم نے بھی پوری سٹوری سنی لیکن سر ہمارے پہ جو ایف آئی آر ہے وہ داخل دفتر نہیں ہوئی لیکن دیکھیں جو کریمنلز ہوتے ہیں نا یہ بھی آشمی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ انہیں پولیس افسران سے بھی زیادہ قانون کے راستوں کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہر گلی سے بچ کے نکلنا ہوتا ہے اس لیے اس نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو بھی کہا کہ اس نے ان کا دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا تو یہ اس کا حق ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے لیکن کریمنلز کے بارے میں میں نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے اور ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ان کو قانونی جو موش گافی ہیں اور کس طریقے سے کس مسئلے سے نکلنا ہے ان کو آپ سے موش سے حتیٰ کہ پولیس والوں سے بھی زیادہ پتہ ہے تو ناظرین ہمارے بھائی جناب سلمان آشمی کی آپ باتیں سن رہے تھے تو اچھی بات یہ ہے کہ جناب ایس ایس پی انویسٹیگیشن اتاور رحمان نے جو لٹھ اٹھا ہے جھوٹے مقدمے والوں کے خلاف انہیں چاہیے کہ ایک نظر جو ہے جناب سلمان حاشمی والے کیس کو بھی دیکھیں کہ یہ جھوٹا مقدمہ ایک کریمینل نے کیسے داخل ان کے خلاف درج کروا دیا حالانکہ ان کے خلاف خود پر مقدمہ چار سو بیس چار سو تھاٹ چار سو کتر کا مقدمہ ہاں جی ہاں جی یہ مقدمہ پہلے سے درج ہیں تو یہ ان کو سلمان حاشمی کو بھی انصاف ملنا چاہیے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ